بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں کہ اپنے کروں میں خوش و آباد ہوں اور الحمدللہ ہم بھی یہاں پہ بہت ہی خوش ہیں اور ماشاءاللہ سے خیزت سے ہیں تو جی یہاں پر جو ہے سٹارٹ کر رہی ہے ولاغ میری بیٹی تو جی سنتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں اس سے آپ کو آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکشن ملے گی آج میں کھونی بہت اچھی چیزیں تو اب میں آپ کو جانے چاہتے ہوں تو آپ نے کھانے چکا ہے تو جی یہاں پر ہمارا ناشتہ سٹارٹ ہو گیا تھا اور الحمدللہ ناشتہ بڑا ہی آج مزے کا بنا تھا میں نے آج جو ہے بڑی ٹائم بات جو ہے وہ آلو کی ترکاری بنای تھی ناشتے میں پراٹو کے ساتھ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم لوگ پراٹے ہی کھاتے ہیں ناشتے میں ہم لوگ سے جو ہے وہ زیادہ ہلکا بھول کا ناشتہ نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ ہی بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ دوپیل میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے وہ ہمارا جو ہے وہ اس کی بوجاتا ہے کیونکہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ اتنی دیر میں ہو رہا ہوتا ہے تو دوپیلے کھانے کی اس وقت ضرورت ہی نہیں پڑتی نیڑ ہی نہیں ہوتی تو یہاں پر چاہے نکال دیتی اور یہ دو چھوڑے کپنا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے میرے میں دونوں بچوں کے ہیں اور یہ بڑا کپ میرا ہے تو بس ناشتے سفاری ہونے کے بعد یہاں پر بچوں کو جو ہے وہ میں زیبارہ پڑھا آ رہی تھی کیونکہ آج جو ہے وہ کاری صاحب نے نہیں آنا تھا کاری صاحب جو ہے وہ کل سے نہیں آئے ہیں دو دن ہو گئے ہیں ان کو تو میں سوچا کہ میں ان کو خودی جو ہے گھر میں پڑھا لوں آج آج بھی ہونا پھر جو ہے نا اگر ایک دن کب اس کے پوچھاتا ہے نا بچوں کا تو پھر بچے بھول جاتے ہیں پڑھا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سب ان کے دیماغ سے نکل جاتا ہے اور پھر وہ اپنا پڑھا جاتے ہیں سبق آگے پڑھنے کے بجائے تو جو ہے وہ ریمائنڈ کرانے کے لیے ان کو صبح میں جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہوں پڑھا لوں لیکن یہ بہت بچے ہوتے ہیں ہمارے دو برس پڑھنے بیٹھتے نہیں ہیں برحال جو ہے وہ آج بڑے خوشی خوشی بیٹھ گئے تھے کیونکہ آج ان کو جانا بھی تھا ان کو بہت ایکسائیٹمنٹ تھی کہ آج بھی ہمیں ملاد میں جانا ہے آج بھی ہمارے جو ہے وہ انمیٹیشن ہے دعوت ہے ملاد کی آج جو ہے وہ میری خلیہ ساس یعنی میری حزبن کی جو چھوٹی خالہ ہے انہی سر پر آج ملاد ہے تو اس کی دعوت ہے ہماری تو آج ہمیں وہاں جانا ہے اس لیے بچے جو ہے بڑے آرام سے بیٹھ گئے تھے پڑھنے کے لیے اور یہاں میں نے فیٹر وگرہ بچے کی سٹرولائز کرنی تھی جو میں نے جلدی جلدی سے پٹا پٹ سے اس کو بائل کر کے سٹرولائز کرنی تھی اور ہم پہنچ گئے تھے الحمدللہ ملاد میں اور بڑا اچھا ہنے جو ہے ڈیکرویٹ کیا ہوا تھا اور بڑی لائٹنگ ہائٹنگ کی بھی تھی ماشاءاللہ یہاں بہت ہی شوق ہے میری دیور کو خالہ کے بیٹے کو بہت شوق ہے اور ماشاءاللہ سے وہ لگ بہت زہرہ ملات شریف کی تقریب منقر کرنی تھی اس طریقے سے بہت زیادہ اعتمام کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت حضر ایک بینا فلیکس بنوایا ہے ہر دفعہ ملاد بھی اس کو دیکرویٹ کر دیتے ہیں اس کو لائٹنگ وگرہ سے تو بس پہ ہم پہنچے تو اس وقت تیاریت چل لئی تھی اور یہاں پر بھی جو ہے وہ آنا تھا ناتھ خواہ کو پڑھنے کے لیے ناتھ خواہ اور بیان دینے کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی اچھی سی بلاد والی ہے یعنی کہ آلما کہہ لے انہیں ان کو آنا ہے اور وہ انہی کا ویٹ ہو رہا تھا تو جو ہے آپ پہ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی بہفل وہ سوڑی والا کریب میں جو ہے وہ اس پہ رہی رال سکی اور نوے شوٹ کر سکی اس کو لیکن اس کے بعد جو ہے جسے سٹارٹ ہو گئی تھی تکریب ہم لے بل ملات کی جو ہے پروپر میں میں ویڈیو شوٹ کری ہے اور آپ کو جو ہے میرے چینل پر پوری ملے گی تو اس کے لئے آپ کو جو ہے ویڈیو کو ایڈ تک سرور دیکھنا پڑے گا اور آپ کو انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو سے بڑا آپ لوگ انجواہ کریں گے اور بہت ہی بہت ہی خوبصورت آواز بے بہت ہی خوبصورت آواز بے جو ہے بیان اور نات جو ہے وہ آپ کو آج جو اس ویڈے کو ملیں گی الحمدللہ یہاں پر ملات شروع ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت آواز میں آلما جو ہے وہ نات پیش کر رہی ہیں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ کم لیوانے کی تڑپا رہی دنیا کے رنجوں سے جو ہے بچانے والے آقا مدینے والے مولا مدینے والے مولا مدینے والے آقا مدینے والے مولا مدینے والے آقا مدینے والے تم پر درود اترا تم پر سلام اترا اور جبریل لے کے تم پر رب کا سلام اترا دنیا میں علم کی تم شما جلانے والے آقا مدینے والے مولا مدینے والے آقا مدینے والے شکر کمر تمہارا سرکار ما جلزہ ہے اور درو رازے کی بریاں سے فاطف ہے آشنا ہے خلقِ خدا کو رب کا کلمہ پڑھانے والے آقا مدینے والے مولا مدینے والے سارے ہیں بہت ہی خوبصورت آوازیں بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں اور باہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ایک طریقے سے بہت خوبصورت ہم donat پیش کر دیا بہت کھو سار ہی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ otch sobre...بہت ہی تاثیر رکھی ہے بہت ہی باریکی سے بہت ہیapan ہر ایک ایک بیان کو بیان کر رہی تھیں اور ایک ایک موجزات کو بیان کر رہی تھیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سنے والوں کے بڑے بڑے ہی دلچسپی سے جو ہے وہ سارے واقعات سن رہے تھے اور بہت ہی لطفاندوس ہو رہے تھے مرشاللہ مرشاللہ سے یہاں جو ہے وہ موہ مبارک کی زیارت بھی ہمیں کو کرنا نصیب ہوئی تھی اور وہ بھی جو ہے وہ بہت ہی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے کہ ملاد کا موقع ہوا اور اتنی خوبصورت آواز میں بیان پیش کر رہی ہیں اور ہمیں یہاں پر موہ مبارک کی زیارت بھی کی لیکن میں آپ کو کیپچر نہیں کر پائی اس مومنٹ کو کیونکہ علاؤ نہیں کیا گیا یہاں پر کیمرہ وغیرہ کچھ بھی سامنے رانے گا تو بس پیچھے پیچھے دیں ہم لوگ اور یہاں سب کو علم بللہ موقع دیا جا رہا تھا کہ سب جو ہیں ایکی کرکیز جو زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اور سب ہی یہاں بللہ گئی کرکیز جو ہے وہ زیارت کرتے ہیں کہ آنکھ پیچھے گھتے جا رہے ہیں اور انجزوں کو موقع دے رہے ہیں اور وہ بہت ہی پورت سوا پتا ہوا تھا اس مومنٹ موسیقی 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 مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 کہا با خدا زندگی میں ایسا سمر میں نے کبھی نہیں کھائنا تھا حضرت ہوئے رسول اللہ بھائر انتظار کر رہے ہیں کسی نے آنکہ کہا بیٹی کے بلادت ہوئی ہے آپ اس قدر بوشی سا بجرہ جنب ختیجہ مدعکتور اور پاپس باہر آئے ہیں کسی نے کہا کیا ہوا بیٹی ہوئی ہے اس لی ہے تانہ آپ کی انہیں بیٹی ہیں بیٹی ہیں بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہوتے یہ تانہ تھا آپ نے کہا نہیں با خدا میں اس لیے آپس نہیں آیا ہوں کہ میرے بیٹی ہو گئی میں نے مچ محسوس کیا کہا کیا محسوس کیا کہا مجھے جننت یاد آگی جو سمر میں نے کھایا تھا جو کھل میں نے نوش پرمایا تھا مجھے اس کی خشبو محسوس ہو رہی ہے جب جب جا کے جنب فاطمت و زہرہ کو انہوں نے گودھ میں لیا تو کہا با خدا یہ بوہی تو ہیں فوراں زبرہی لیہ بھی ناظر وے کہا اے پروردگار کہ رسول کیا آپ بھول گئے فوردگار اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہی تو توفہ ہے جو میراج پر ہم نے آپ کو دیا تھا یعنی آپ میراج مطافہ ہیں کون توفہ ہیں جناب فاطمت و زہرہ توفہ ہیں اور کیسی بیٹی ہیں کہ اخلاف میں کردار میں عمل میں سب میں آلہ اور حضر نظر آتی ہیں کہتے تھے کہ جنابی رسول خدا کی جس میں مبارک میں درد ہو تھا تھا تو کوئی میری سن نہیں لے جاتا کہتے تھے یا فاظ جناب آپ میری آنکھوں کا نور ہیں آپ اپنی چادر مبارک ہو جائے دیتے ہیں میں اسے اوڑ کر سوچاؤں گا اور مجھے سوڑ دے گا یہ حقام ہے بیٹیوں کا کس نحصت کرنا بتائی بیٹیوں کی رسومی نحصت کرنا بتائی دیکھو بیٹی کے کہ حقام اچھا کیا کہ ایک چھوٹی سے جنابی فاطمت و زہرہ کلام لارے ہیں ایک چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے چلی جا رہی ہے رسول اللہ خلی ہو جاتے ہیں تازیم کے لئے صحابہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یادہ بیٹی کی تازیم کرنا سب پہ بڑکا نہیں بیٹی کی تازیم نہیں کر رہا ہوں یہ تو خدا کا توفہ ہے میں تو خدا کی توفے کی تازیم کر رہا ہوں کیونکہ جب بھی میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں مجھے اللہ مدیہ و توفہ یاد آ جاتا ہے لینے والا چھوٹا تھا دینے والا بڑا تھا اور توفہ فانتی فاطمتو زہرہ بھی جب جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو بڑھتا ہوں یہ درد دے رہے ہیں اور کیا ملک کے بیٹی کی عزت کرو احترام کرو جس گھر پہ بیٹی آئیں اللہ کی رحمت ہے نعمت کا اور رحمت پہ پرک ہوتا ہے کیتنا بیٹے نعمت ہیں اور بیٹی رحمت یہ نعمت کا جواب ہے رحمت کا کوئی جواب نہیں ہے اللہ آپ کی بیٹیوں کے نسیل سے رسک بھی دیتا ہے گھر پہ بسمی دیتا ہے زندریوں میں برکت دیتا ہے اور جب بیٹی ناماز پڑتی ہے جب چھوٹی بچیاں ناماز پڑتی ہیں ان کے ماباپ کی زندگی میں بھی اور ان کے ماباپ کی رسک میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ادا کرنا تھا جب چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ ان کے حساب سے رسک دیتا ہے اور جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں رحمت آتا ہے رحمت اور یہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی جب یہ بڑی ہو جاتی ہیں اللہ ایسے نصیبوں کو بھول دیتا ہے پتائی نہیں چلتا فروردگار جنبے فاطمہ تحضارہ کے سخنے سے تمام بیٹیوں کو نصیب بچے کرے سب کے نصیب بچے ہو سب کے نصیب بولن ہو اور صرف دو بول میں فاطمہ تحضارہ کی جان میں کہ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے پروردگار جن بیٹیوں کے اچھے رشتے لگیں ان کے غائب سے اچھے رشتے بیش دی پروردگار جن بچیوں کے شادي ہو گئیں مجھ سمیتوں کے دھر میں رہنا بسنا نصیب پر ماں انہیں کبھی کوئی تقلیق نہ ہو میں میرے ماں باپ کو جس جس کے ماں باپ دنیا میں ابھی تک حیاتیں پر بردگا رہا مجھ کے ماں باپ کے دلوں کو سکون دے انہیں ٹھنڈا رکھ کبھی کسی بچے کا غم نہ دے گے اے میرے مالا جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو جب آستا ہے رسولِ خدا کی آمد کا ان کی قبروں کو روشن اور منفر فرما دے ان کی قبروں کو جنت کے گوشے میں سے گوشہ بنا دے اللہ ہم آمین یا رب العالمین سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا حسین پشت میں بیٹھے تیرے نبازے کے جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے خدا نے خلد سے بھیجے اے جبرائیل بھی دربان سنو نبی ہے بورتہ قریان سنو آقا مولا علی مولا نبی آقا مولا علی مولا نبی نماز دی تھی پچاس رب نے نبی نے پانچ کرائی اے دیکھو کتنا خیال امت نبی نے بات بنائی نبی نے بات بنائی وہی ہے عرج کے مہمان سنو نبی ہے بورتہ قریان سنو آقا مولا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد آیت 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 آب کے کردار کی تفسیر ہے آیت 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 آب کے کردار کی تفسیر ہے ہم جسے قریان کہتے ہیں وہی ہے او صفحہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد دن اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اے سوال جل ہمیں روبرو صدقار کے اے سوال جل ہمیں روبرو صدقار کے خود کا جانا اور ہے خود کا جانا اور ہے ان کا خلا سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد جمع روزہ پاکے خیر الورا ہے وہ جنت میں آئے ایک بار دیتی سہر میں ہر طرف شبنم کے موطی جل میں لاتے کے نسی میں صبح کے جھوکے دلوں کو خود خود آتے ہیں ابھی جبرین میں اُترے بھی نہ دے خانے کے خبر سے کہ اتنے میں صدق ہوئی ہے اُترنا کے گھر سے تو جی الحمدللہ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سا جو ہے وہ ناتو کا اور بیان کا سلسلہ بندہ ہوا تھا اور اس سمر سے اس سلسلے سے جو ہے وہ صرف خواتین ہی لطف ادوز نہیں ہوا رہی تھی بلکہ مرد حضرات بھی لطف ادوز ہو رہے تھے اور وہ بھی جو ہے اپنا حصہ ڈال رہے تھے اس نات مبارکہ کی محفل میں اور وہاں سے بھی جو ہے وہ کلام شروع ہو گیا تھا اور یہاں بھی بناتو آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی جو ہے بہت خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا ہے آپ لوگ بھی ضرور سنیئے اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا لشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کیا پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچہ ملکے کہیں دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے تلا دو بست آخر نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ ملکے کہیں میرے آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور یہاں بار جی مرات کے ستام ہو گیا تھا سلام و دعا جو ہے وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ چونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تھی میری اس لیے میں زیادہ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکی آگے گا بس یہی ہے آج کا جو ہے میرا ولوگ امید کرتے ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگے گا میری ویڈیو بسند آئے گی اور اسی کے ساتھ جو ہے اگر آپ کے میری ویڈیو اچھی لگے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے تمام ویڈیو کی نئی نوٹیفیشن مل سکیں اور جی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کا اپنے فرنٹ اور فین میمبرز میں شیئر ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹس کا ضرور پتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی کمنٹس کا آپ کی فیڈیویک کا مجھے بے سبسکرائب رہتا ہے کیونکہ آپ کی کمنٹس اور فیڈیویک اور سبسکرائب سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے تو اپنا ساتھ یوں ہی بنائے رکھیں میرے ساتھ تو پھر اسی کے ساتھ مجھے دیجئی جات ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اب تک کے لئے اپنا رکھیں گے بہت سارا خیال اللہ حافظ